جنگھرس پر ہم پی نام بالے لوگوں کے مارچ اور اپریل مہینے کے راشفل کی چرچہ کریں گے اور انت میں اپائے کی چرچہ بھی کریں گے اس لئے ویڈیو کو پورا انت تک دیکھیں بسنیں تب ہی آپ پی نام بالے لوگوں کے راشفل کی پوری جانکاری پرابت کر پائیں گے مطروں بہت سے بکتی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اپنی جنم کو لی نہیں ہوتی ہے اور ان کو اپنی جنم کی راشی بھی نہیں پتا ہوتی ہے تو ان کے لئے یہ ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں اور اس سے لاب اٹھا سکتے ہیں مطروں یہاں پر ہم پی نام بالے لوگوں کے مارچ اور اپریل مہینے کے راشفل کی چرچہ کریں گے اور راشفل میں آپ کے دھن، بیعہ پار، نوکری، پریوار، سواس، سچھا، بیبھائی سمند، پریل سمند سبھی باتوں کی چرچہ کریں گے تو چلیے مطروں شروع کرتے ہیں جانتے ہیں کہ پی نام بالے لوگوں کو مارچ اور اپریل کے مہینے میں کیا پریڈام ملنے والے ہیں تو پی نام بالے لوگوں کے سب سے پہلے دھن کی بات کریں گے دھن اور آئے کے ماملے میں پی نام والے لوگوں کو مارچ کے مہینے میں تھوڑا سنگھرز دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ مارچ کا جو مہینہ رہے گا وہاں پر آپ کے خرچے بھی بڑھے رہیں گے اور آپ تھوڑا دھن اور آئے کے ماملے میں پریشان ہو سکتے ہیں خرچوں کی ادھکتہ کے کارن آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ دھن اور آئے کے ماملے میں سمسیہیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اپریل کا مہینہ جو ہوگا خاص کر 6 اپریل سے لے کر 30 اپریل تک کا جو سمجھ ہوگا وہاں پر دھن اور آئے کے ماملے میں آپ کو اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے وہاں پر دھن اور آئے کے ماملے میں آپ دیکھیں گے آپ کو نیمی صورتوں سے آئے بھی ہوتی رہے گی اور دھن کے ماملے میں اور آئے کے ماملے میں کوئی بھی دکتیں نہیں ہونے والی ہیں تو دھن اور آئے کے ماملے میں کچھ اس طرح کے پرنام مل سکتے ہیں اور بات کرتے ہیں بیعپار اور نوکری کی اور بیعپار اور نوکری کی بات کریں تو بیعپار اور نوکری کے لیے پی نام بالے لوگوں کے لیے مارچ اور اپریل کے مہینے میں ملے جلے پرنام دیکھنے کو ملیں گے سولہ مارچ تک کا سمیں آپ کو نوکری میں اچھے پرنام دکھائے گا بیعپار کاروبار کے لیے بھی اچھا رہے گا اور سولہ مارچ سے اکتیس مارچ تک کا جو سمیں ہوگا وہاں پر آپ کو سامانے پرنام ملتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اپریل کا جو مہینہ ہے وہاں پر آپ کو اچانک لاہ اور اچانک خانی کے یوگ بنیں گے اگر آپ بیعپار کاروبار کرتے ہیں اور نوکری بھی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ دھیان رکھیں اپنے صحیح یوگیوں کے ساتھ اور اپنے بوس کے ساتھ سممندھوں میں غلط فہمیاں نہ ہونے دیں بات بیوات نہ ہونے دیں تب ہی آپ کے لئے اچھا رہے گا ان باتوں کا دھیان رکھ کر بیعپار کاروبار اور نوکری میں آپ کو چلنا پڑے گا تو مارچ اور اپریل کے مہینے میں بیعپار کاروبار اور نوکری کے لئے آپ کو ملے جلے پڑا ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاریوارک جیون کی بات کریں پی نام والے لوگوں کے لئے تو پاریوارک جیون میں آپ کو اپنے پریوار کے سدسوں کے ساتھ تالمل بنا کر رکھنا ہوگا کروز سے بچ کر رہنا ہوگا غلط فہمیاں سے بچ کر رہنا ہوگا خاص کر چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ دھیان رکھیں اور مطروں کے ساتھ دھیان رکھیں کہ کروز کے چلتے کوئی بات بیواد نہ ہونے پائے ان دونوں مہینوں میں اس بات کا دھیان رکھ کر چلیں اور ماتا کے ساتھ سمند اچھے رہیں گے پتا کے ساتھ کروز کے چلتے کوئی بات بیواد نہ ہو اس بات کا دھیان رکھیں اور پریوار کے سدسوں کے ساتھ تالمل بنا کر رکھیں اور کسی بھی پرکار کی گلت فہمی یا کروز کے چلتے بات بیواد نہ ہو پائے اس بات کا دھیان رکھ کر چلیں تب ہی پاریواری جیون میں آپ کو ساماننے پرنام ملیں گے بات کرتے ہیں سواست کی سواست کی بات کریں پینام بالے لوگوں کے لیے تو سواست کے معاملے میں آپ کو اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے مارچ اور اپریل کے مہینے میں اگر کوئی گمبھیر سواست سمسیہ پہلے سے چل رہی ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں آرام ملے گی لیکن اپنی دوائیاں سمیہ پر لیتے رہیں ڈاکٹر سے پرامرس لینا نہ بھولیں لیکن اگر آپ کو کوئی گیس سے سماندھی سمسیہ ہے یا پیٹ سے سماندھی سواست سمسیہ ہے تو وہاں پر آپ دھیان رکھ کر چلیں کہ وہاں پر آپ کو سمسیہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس میں کتاہی بلکل نہ بڑھتے اس کا تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھ کر چلنے کی آوشکتہ ہوگی تو مارچ اور اپریل کے مہینے میں جیون ساتھی کے سواست کا بھی آپ کو دھیان رکھ کر چلنا ہوگا اور پاریوار کے کسی سدس کے چلتے اگر سواست کے ماملے میں کوئی بھی سمسیہ ہوتی ہے تو اس کا دھیان رکھنا آپ کے لیے بہت آوشک ہوگا اور سواست کے ماملے میں اگر ہم دیکھیں تو پندرہ مارچ سے چودھا پریل تک کا جو سمیہ ہوگا وہاں پر آپ کو تھوڑا زیادہ دھیان رکھ کر چلنے کی آوشکتہ ہوگی وہاں پر سواست کے چلتے کوئی نہ کوئی خرچے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں آپ کے جیون ساتھی کے سواست کو لے کر یا پھر پریوار کے کسی سدس کے سواست کو لے کر اس بات کا دھیان رکھ کر آپ چلیں سوچ دن چرے آپ نہ یو پرانایام کریں تناؤ سے بچ کر رہیں اور کوئی بھی سمسیہ ہونے پر ڈاکٹر سے پرامس لینا نہ بھولیں سچہ کی بات کرتے ہیں سچہ کی بات کریں تو سچہ کے لیے زیادہ محنت کرنے کے بعد ہی آپ کو اچھے پرانام دیکھنے کو ملیں گے مارچ اور اپریل دونوں مہینے جو ہے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی تب ہی آپ کو اچھے پرانام مل پائیں گے اور نہیں تو آپ دیکھیں گے سچہ میں آپ کو اچھے پرانام پھر نہیں ملیں گے کیونکہ آپ کی ایک آگرتہ میں کمی دیکھی جا سکتی ہے اس لئے اس بات کا دھیان رکھ کر چلیں اپنی ایک آگرتہ کو بھنگ نہ ہونے دیں اور پریوار کے سدس کے کسی کاری کو لے کر آپ کا سمیں بھی برواد ہو سکتا ہے تو وہاں پر جو بھی پاریوارک کاری اگر آپ کو ہی کرتے ہیں تو وہاں پر اپنے سمیں کو برواد ہونے سے بچائیں اور ایک آگرتہ بنا کر رکھیں تب ہی آپ کو سچھا میں اچھے پرانام مل پائیں گے اگر آپ کمپٹیسن ایک جام کی کوئی تیاری کر رہے ہیں تو وہاں پر سمیں اچھا ہے اچھے سے محنت کریں آپ کو اس میں سفلتہ مل سکتی ہے آپ کمپٹیسن ایک جام میں اپنی سفلتہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو زیادہ محنت کرنی ہوگی پریاست زیادہ کرنا ہوگا تب ہی آپ کو اچھے پرانام مل پائیں گے اس بات کا دھیان رکھیں بیبھائک سمندھوں کی بات کر لیتے ہیں بیبھائک سمندھوں کے لیے مارچ اور اپریل کا محنہ اچھا ہے یہاں پر آپ کو اچھے پرانام دیکھنے کو ملیں گے بس اپریل کے جو انتیم سفتہ میں آپ کو تھوڑا سا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ بات بیواز سے بچ کر رہنا ہوگا ماں کی سارا سمیں بیبھائک سمندھوں کے لیے اچھا رہنے والا ہے جیون ساتھی کے ساتھ سمندھ بھی اچھے رہیں گے جیون ساتھی کے ساتھ سمندھوں میں مدھورتہ بھی بنے گی اور جو لوگ اگواہیت ہیں پینام بالے لوگ ان کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ ان دونوں مہینوں میں آ سکتا ہے یا پھر اگر رشتے کی بات چل رہی ہے تو وہ رشتہ آپ کا ہو بھی سکتا ہے سادھی ہو سکتی ہے یا بات چیت پکی ہو سکتی ہے اور اگر آپ کا کہیں کہیں کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے اور چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر آپ کی بات چیت فائنل نہیں ہو پا رہی ہے تو وہاں پر آپ مارچ اور اپریل کے مہینے میں پریاس کریں آپ کو لاپ ملے گا اور وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سولہ مارچ سے اکتیس مارچ تک کا سمیں کافی بہتر سمیں ہوگا یہاں پر اگر آپ پریاس کرتے ہیں تو آپ کو سفلتہ عورشی ہی مل سکتی ہے باقی دونوں مہینے اچھے رہیں گے یہاں پر آپ پریاس کریں آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے اور سادھی سدھا جیون آپ کا اچھا رہے گا جیون ساتھی کے ساتھ سمبند اچھے رہیں گے سسرال پچ کے لوگوں کے ساتھ آپ دھیان رکھ کر چلیں کوئی بھی بات بھی بات نہ ہونے پائے اس بات کا آپ بھی صرف دھیان رکھ کر چلیں اگر آپ سسرال پچ کے لوگوں کے ساتھ اپنی باڑی پر سیم نہیں رکھیں گے تو وہاں پر بات بی بات سمبھب ہے اور اپریل کا انتیم سفتہ جو ہے وہاں پر آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ سیمیت ہو کر رہے ہیں اس بات کا دھیان رکھیں تو یہاں پر بیبھائک سمندھوں کے لیے اچھے پیڑام دیکھنے کو مل رہے ہیں دونوں مہینے پریم سمندھوں میں آپ کو ملے جلے پیڑام دیکھنے کو ملیں گے پریم سمندھوں میں بہت جلدی جلدی آپ دیکھیں گے آپ کے پریمی پریمکہ کے ساتھ چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر بیرت کے بعد بیباد ہو سکتے ہیں تو پریم سمندھوں میں تھوڑا سا پی نام والے لوگوں کو مارچ اور اپریل کے مہینے میں سمل کر چلنے کی جیورت ہے وہاں پر آپ اپنے ساتھی سے کسی بھی پرکار کی بحث کرنے سے بچیں نہیں تو وہاں پر بات بیباد سمبھب ہے اس بات کا آپ دھیان رکھ کر چلیں اور آپ اپنے پریمی پریمکہ کے ساتھ سمندھوں میں مدورتہ بنا کر رکھیں اور اگر کوئی بھی بات بیباد ہوتا ہے تو اس کو بڑا نہ ہونے دیں اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھ کر چلنے کی آوشرتہ ہوگی تب ہی آپ کو اچھے پرنام مل پائیں گے اگر کسی سے مطلبت سمندھ ہے یا کوئی مطلبتہ ہے اور آپ مطلبتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اچھے پرنام مل سکتے ہیں لیکن وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ تیرہ مارس تک کا سمئے آپ کے لئے جیادہ بہتر ہے تیرہ مارس تک اگر آپ کسی کو پرستاؤ دیتے ہیں آپ کی کسی سے مطلبتہ چل رہی ہے اور پرستاؤ دیتے ہیں تو آپ کا پرستاؤ سکر کار کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد کا سمئے اتنا اچھا پرنام نہیں دکھائے گا حالانکہ سامانے پرنام آپ کو ملتے رہیں گے پریم سمندھوں میں لیکن بس آپ کو تھوڑا سا گلت فہمیوں سے اور کروز سے اور باد بیواز سے بچ کر رہنا ہوگا اپائے کی بات کر لیتے ہیں اپائے کی بات کریں تو سب سے اچھا اپائے آپ کے لئے یہی رہے گا آپ سکر بار والے دن گائے کی سیوہ کریں یا پھر بدوار والے دن گائے کی سیوہ کریں گائے کو کچھ کچھ کھانے کو دیں بدوار اور سکر بار کو آپ دیکھیں گے کافی لاب دیکھنے کو آپ کو ملے گا تو مطروں یہ اپائے آپ کر لیں مطروں نشچت ہی آپ کو لاب ملے گا تو مطروں آج میں نے آپ سے پی نام والے لوگوں کے راشفل کے بارے میں کچھ چرچہ کی یہ راشفل سامان راشفل ہے یہ سب ہی جاتوں پر پرون روز سے پرابہ بھی ہوگا ایسا سمبھب نہیں ہے کیونکہ آپ کی جن کنلی پر بھی بہت کچھ لبر کرتا ہے آپ سب ہی سوست رہیں آئیشمان رہیں دھنوان رہیں ایسی میری شریف کشن بھگوان سے پراتھنا ہے جائے شریف کشن